ہیلو دوستو تیجز کا سٹیلتھ الگوریدم نے تو اچھو اچھوں کے دماغ خراب کر دیا ہے امریکہ تک کا دماغ جو ہے وہ چکرا گیا ہے آخر یہ سٹیلتھ چیکنالوجی کیا ہے جو بھارت نے استعمال کری سٹیلتھ ٹیکنالوجی کا استعمال فائٹر جیٹ میں کیا جاتا ہے اس ٹیکنالوجی کی مدد سے لڑاکو ویمان کو رڈار پر نہیں پکڑا جا سکے گا اگر آسان بھاشا میں کہیں تو سمجھ لیجئے کہ کوئی سادھارن فائٹر جیٹ اگر کسی دشمن کے پاس پہنچتا ہے تو رڈار دوارہ اس کا ترند پتہ لگایا جا سکتا ہے اس لئے سٹیلتھ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے اس سے دشمن کو چکما دیا جا سکتا ہے یعنی ایک ایسا لڑاکو ویمان جو رڈار کی پکڑ میں نہ آئے اس کی موجودگی کا احساس کم سے کم ہو جو ٹیکنالوجی امریکہ اپنے کرافٹ میں نہیں لگا پایا وہ بھارت نے لگا دی بھارت پہ بنایا گیا دنیا کا سب سے خطرناک لڑاکو ویمان تیجز کی پوری دنیا میں دھوم مجھی ہے اب اسی ویمان کا سب سے ہلکا بنائے جانے کا کام چل رہا ہے اور موجودہ LCA تیجز کا نیا افتار ہے لڑاکو ویمان تیجز کو حال کے دنوں میں کئی دیشوں نے خریدنے میں دلچسپی بھی دکھائی تھی سب سے پہلے تیجز LCA Mark 1 بنایا گیا تھا جس کے بعد LAC Mark 1A آیا اور اب رکشہ نسندھان ایوم وکاس انگٹھن یعنی DRDO LAC Mark 2 کو وکسط کر رہا ہے یہ نیا ورجن Mark 1 اور Mark 1A کی تلنا میں آدھونک تقنیقوں سے لیس ہوگا اس نئے ورجن کی خاصیت یہ ہے کہ دنیا میں موجود کسی بھی حل کے ویمان سے زیادہ ہتھیار لے جا سکے گا پی ایم موڈی کی اگوائی والی کیبینٹ کمیٹی اور سیکیورٹی نے تیجز مارک 2 کو پروٹوٹائیپ اڑان پرکشن اور پرمانان کے لیے چھ ہزار پانسو کروڑ روپے سے ادھک کے مولیے کے ساتھ وکسط کرنے کی میگا پروجیکٹ کی منجوری دے دی تھی اس کے علاوہ سرکار نے پانچویں پیڑی سٹیلٹ ٹیکنالوجی کی بھی ہری جھنڈی دی یہ سودہ بھارتی رکشہ نرمان میں آتم نردبھرتا کے لیے ایک گیم چینجر ہوگا رکشہ منتری راجنات سنگھ نے اس کی جانکاری دی بتا دیں کہ رکشہ منترالے نے چالیس تیجز لڑاکو ویمانوں کی خرید کو پہلے ہی منجوری دے دی تھی یعنی کہ اب دیش کے پاس کل ایک سو تیئیس ایڈوانس تیجز جیٹ ہو جائیں گے ان ایک سو تیئیس لڑاکو ویمانوں کے اترکت بھارت ایک سو ستر تیجز مارک ٹو کوئی خرید کو منجوری دینے پر بھی وچار کر رہا ہے جو کی پاورفل انجن اور آدھونک تقنیق سے بنا ہوگا رکشہ منترالے کی انسار ورش دوزار انتیس تک سبھی تیراسی ویمانوں کو وائیو سینہ کو سوپنے کا لکشہ ہے لکھنی ہے کہ ان تیراسی لڑاکو ویمانوں سے بھارتی وائیو سینہ کی کم سے کم چھ سکوارڈن بن جائیں گی ایک سکوارڈن میں سولہ سے اٹھارہ شکتی شالو لڑاکو ویمان ہوتے ہیں بعد بتا دیں کہ یہ مارک ایٹی تری مارک ون اے فائٹر جیٹ پرانے سودے والے مارک ون سے زیادہ ایڈوانس یعنی گھاتا کورس کا ترناک ہے تیجس سودےشی چوتھی پیڑی کا تیل لیس کمپاؤنڈ ڈیلٹا ویمان ہے یہ فلائی بائی وائیر فلائی کنٹرول سسٹم انٹیگریٹیڈ ڈیجیٹل ایویونکس ملٹی موڈ راڈار سے لیس لڑاکو ویمان ہے تیجس چوتھی پیڑی کے سپرسونک لڑاکو ویمانوں کے سموہ میں سب سے ہلکا اور سب سے چھوٹا ہے یہ لگ بھگ سبھی معاملوں میں چین اور پاکستان دوارہ مگ 21 کی نکل کر بنائے گئے تھنڈر برڈ سے بہتر ہے جب بہرین انٹرنیشنل ایئر شو میں تیجس کو پردرشت کرنے کی بات کی گئی تھی تب ہی پاگ اور چین نے بیزتی سے بچنے کے لیے تھنڈر برڈ کو وہاں سے ہٹا لیا تھا اسی سے اندازہ لگائیے کہ تیجس کی کیا دھوم ہے تیجس کی سروادھک گتی 1.6 میک ہے 2000 کلومیٹر کی رینج کو کور کرنے والے تیجس کا ادھکتم تھرست 9163 kgf ہے اس میں کانچ کا کوکپٹ, ہیلمٹ ماؤنٹیڈ ڈسپلی, ملٹی روڈ, موڈ راڈار, کمپوزٹ سٹرکچر فلائی بائی وائیر ڈیجیٹال سسٹم جیسے آدھونک فیچر ہے اس جیٹ پر دو آر 73 ایر ٹو ایر مسائل دو 1000 LBS شمتہ کے بم ایک لیزر انجی نیشن پوڈ اور دو ڈراب ٹینکس ہے ایک تیجس میں لگ بھگ 300 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں اس کا انجین امریکہ ہے, رڈار اور ویپن سسٹرم اسرائیل کا اور انجیکشن سیٹ بریٹین کی ہے تیجس کا وجن 12 ٹن ہے اور اس کی لمبائی 13.2 میٹر ہے اس کے پانک کا پھیلاو 8.2 میٹر ہے جبکہ اونچائی 4.4 میٹر ہے اور رفتار 1350 کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے دشمنوں کے ویمانوں سے نپٹنے کے لیے استعمال ہونے والے اس کا مشن کمپیوٹر بھارتی تقنیق پر ادھاریت ہے جو سب سے بڑی بات ہے اس لڑا کو ویمان میں آر تیہتر ائر ٹو ائر مسائل لیزر گائیڈڈ مسائل اور بیانڈ ویجول رینج استر مسائل لگائی جا سکتی ہے اس جیٹ کو بنانے میں بھارت نرمت کاربن فائبر کا استعمال کیا گیا ہے اس کی وجہ سے یہ ہلکا اور داتو کے مقابلے میں بہت مضبوط ہے جس میں لگا مکھے سنسر ترنگ رڈار پائلٹ کو دشمن جیٹس یا زمین میں سے ہوا میں مار کرنے والی مسائل کے بھارے میں بتاتا ہے یہ سنسر بھی بھارت میں بنا ہے آتم نربھر بھارت کی کہانی ہے یہ دوستو تیجس لڑاکوی بیمان کا نامانکرن پون پردھان منتری اٹل بیہاری باجپائی نہیں کیا تھا جس کا ارث ہوتا ہے سب سے تیج اور یہ واقعی ہی سب سے تیج ہے اس سے ہمارے دیش کی کو بہت اس کے سودے میں بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا کیونکہ ڈی آر ڈیو نے اپنی جان لگا دی ہے اچیل کے ساتھ مل کر اس میں اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ کریں دھنیوار